اسلام علیکم امید ہے سب دوست خیریات سے ہوگے اچھا دیکھیں یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ذربی معقوس کوئسٹ نمبر تھری ہے 1.5 ایکسرسائز ہے اس میں ذربی معقوس ہمیں آج معلوم کرنے کا کہہ رہا ہے تو ذربی معقوس کو سب سے پہلے زہر کیسے کرتے ہیں ڈی انیوارس اس کی نشان زہر کرنے کی یہ علامت ہے اس کا فارمولا کیا ہے one over determinant of d adjoint of d دو چیزیں معلوم کریں گے انیوارس میں یا ذربی معقوس میں ایک تو d کا مقتہ معلوم کریں گے اور دوسرا adjoint of d معلوم کریں گے کوئی بھی قالب ہوگا چاہے ایک قالب ہو تو اس کی بھی دو چیزیں معلوم کریں گے یہاں مقتہ معلوم کریں گے اس کا determinant یعنی کہ معلوم کریں گے اور اس کا giant معلوم کریں گے مثال کے طور پر آج میں نے چوتھا جز کیا ہے question number 3 کا چوتھا جز اس میں پہلے پہلے اس نے d کی ولو دی ہے d is equal to one over two three by four اور one two اس نے کہا ہے کہ ذربی معقوس معلوم کرو ڈی انیوارس معلوم کرو تو سب سے پہلے مجھے جیسے میں نے کہا ہے دو چیزیں ضرورت ہیں ڈی کو لے رہا ہوں اس کا determinant معلوم کر رہا ہوں مقتہ میں کیا کرتے ہیں آمنے سامنے والے جو رکھنا ہے واپس میں ذرب ہوتے ہیں ذرب دے دیں ان کو one over two multiply by two قالبی کہا تھا کالکہ لیکچر آپ نے سنا ہوگا درمیان میں ہمیں شمائنے ساتھ ہے اور اس کے بعد اس کا ہم نے سامنے اور کون کون سے کون کون سے three by over four multiply by one یہ آگیا اب اس کو مزید simplify کریں two سے two cancel one آگیا minus three over four multiply by one وہی بنے گا three by four بن گیا اب اس کا مزید lcm نے four نیچے آگیا lcm میں four ones are four minus three آگیا one over four آگیا یہ d کا determinant میرے پاس آگیا one over four اس کے بعد مجھے a giant of d ضرورت ہے نکال لیتے ہیں a giant of d یہ ہے a giant of d میں یہ ہے کہ جو d کی value ہے اس کے جو پہلے آمنے سامنے والے رکن ہیں وہ اپنی جگہ تبدیل کریں گے کیسے یہ جو دو ہے یہ ایک بٹا دو کی جگہ پر آ جائے گا اور جو ایک بٹا دو ہے وہ دو کی جگہ پر آ جائے گا replace ہوں گے ایک دوسرے کے لیے اس کے بعد جو دوسرے آمنے سامنے والے رکن ہیں ان کی علامتیں تبدیل کر دیں گے اگر plus کے تھے تو minus میں نے کسی دے تو plus بن جائے گی minus minus plus بن سکتا ہے اب یہ three over four plus کا ہے minus کا بنے گا one plus کا ہے minus کا بنے گا یہ اپنی جگہ تبدیل کریں گے یہ a giant of d میں نے نکال بھی لیا ہے کیسے ان کی جگہ تبدیل کی ہے one over two نیچے آ گیا یہ two نیچے تھا اوپر آ گیا یہ آ گیا اب اس کی جو میں نے علامتیں تبدیل کر لی ہیں دوسرے آمنے سامنے والے رکن کی minus three over four اور minus one آ گیا یہ plus کے دونوں تھے دونوں minus کے آ گیا اب میں نے d کا determinant بھی نکال لیا a giant of d بھی نکال لیا دونوں فارولے میں پوٹ کر دیں نیچے میں نے لکھا ہے one one over four آ گیا اس کے بعد دیکھیں یہ one over four کس کی قیمت ہے a giant determine of d کی d کی مقتے کی قیمت ہے یہ میں نے لکھ دھی یہ one فارولے والا تھا اوپر والا آگے a giant of d یہ ویلو لکھی a giant of d کی اس کے بعد fourth قانون کے مطابق اوپر آ جائے گا four over one بن جائے گا کیونکہ third دوسرے fraction کے نیچے ہے یا دوسرے بٹے کے نیچے ہے اسے پڑھتے ہیں تو اوپر آ جائے گا یہ اب دیکھیں چار ہے چار کو اندر multiply کریں گے چار دونے آٹھ minus three اور four multiply بھی four بنے گا یہ four سے four براباد میں cancer ہوں گے minus one four کو multiply کریں minus four بنے گا one over two کو four سے multiply کریں وہی بنتا ہے جو ہم بعد میں calculate کریں گے دو بچے گا یہ آگے میں نے حل کیا کر دیا یہ آپ لوگ کے لئے یہ آٹھ ہے یہ four four cancel ہو گیا minus three بچا اب یہ minus four ویسے لکھیں گے یہ two two zero four بنتا ہے two one zero two two بچے گا اب ڈی کا جو میں نے ضربی معقوس معلوم کر لیا ہے وہ ہے آٹھ minus three minus four دو ڈی کے انورس میں دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو معلوم کریں گے اس کا determinant یعنی کہ مقتہ اور دوسرا معلوم کریں گے اٹھ جائنٹ اس کا اٹھ جائنٹ جیسے بتایا ہے اس کی پہلے کی جگہیں تبدیل دوسرے کلامتیں تبدیل اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے اس ضربی معقوس میں اس کا جو مقتہ ہے نا وہ zero نہ ہو غیر نادر قالب ہو zero نہ ہو اگر نادر قالب ہوگا تو ضربی معقوس ممکن ہی نہیں ہوگا یہ بھی یہ بات یاد رکھنی ہے اچھ جیسے دیکھیں جو اپنا دوسرا سوال ہے کویسٹن مور فور ہے one for five اس میں کہہ رہا ہے کہ تین چیزیں آپ اس میں ایکوال معلوم کر دیں کیسے ای ایز اکوال ٹو اڈ جائنٹ آف اے اس کا جواب نکالیں اڈ جائنٹ آف اے اس کا جواب نکالیں ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو آئی مقتہ جو ہے یعنی کہ ڈیٹرمنٹ اے کا وہ بھی آئی سے ضرب ہوگا ان تینوں کا جو آپ پر جواب ہے اے کا نہ چاہیے تو سب سے پہلے میں نے اے کی قیمت لکھی one two four six اس کے بعد میں نے اڈ جائنٹ آف اے نکال لیا کیونکہ مجھے ضرورت پڑے گا آگے مالوں کر رہا ہوں اچھا دیکھیں اب اڈ جائنٹ آف اے کی قیمت میں نے کیسے نکال لی یہ one six کو جزا تبدیل کر دی six one لکھ دیا six one لکھ دیا ان کے ریپلیس کر دیا اور اس کی جو جہر ہے میں نے علامت تبدیل کر دی منس two four کی منس two بھی لکھا پلس کا تھا منس ہو گیا four یہاں پلس کا تھا منس ہو گیا اب اس کی میں نے اڈ جائنٹ آف اے نکال لیا اس کے بعد میں یہاں یہ لے رہا ہوں لہ چیز سمجھیں یہ لے رہا ہوں ایک قیمت لکھی اس کے بعد میں نے اڈ جائنٹ آف اے لکھا اڈ جائنٹ آف اے لکھنے کے بعد دیکھیں دونوں کے ویلو پوٹ کر دی ملٹیپلائی کیا کیسے کرتے ہیں ملٹیپلائی آپ لوگ کو پتہ ہے کیسے فاسٹ رو فاسٹ کالم فاسٹ رو سیکنڈ کالم ہوتا ہے وان ملٹیپلائی بی سیکس ٹو ملٹیپلائی بی منس ٹور وان ملٹیپلائی بی منس ٹو ٹو ملٹیپلائی بی وان یہ سارا کی ہے درمیان میں پلس آتا ہے پہل ہی کتار پہل ہا کالم پہل ہی کتار دوسرا کالم یہ اگر کسی کو ضربی ضربی مسئلہ نظر بھی حاصل میں کالب کے تو میرے پیچھے جو ویڈیوز ہیں اس میں سے دیکھ سکتا ہے بالکل میں نے وان سے سمجھایا تھا میں نے یہ سوال اسی لئے یہاں جلدی جا رہا ہوں اب دوسری کتار پہل ہا کالم دوسری کتار دوسرا کالم ملٹیپلائی کریں گے درمیان میں پلس آئے گا ویسے حل کریں گے اس کا حل کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ رقم آ رہی ہے مائنس ٹو زیرو زیرو مائنس ٹو اے انٹو اے جانٹ آف اے کی سیمپل سا اس کا جواب نکالنا ہے ملٹیپلائی کریں گے حل کریں گے یہ جواب آ گیا اس کے بعد یہ نکال دوسری رقم لے رہا ہوں اٹ جانٹ آف اے انٹو اے لے رہا ہوں گے اولا دیکھیں دوسرے میں اٹ جانٹ آف اے انٹو اے میں دیکھیں اٹ جانٹ آف اے کی قمت لی اوپر میں نکالی تھی اے کی قمت لے رہا ہوں گے ملٹیپلائی ہوں گے بلکل فسٹ رو فسٹ کالم فسٹ رو سیکنڈ کالم اس کے بعد سیکنڈ رو فاسٹ کالم سیکنڈ رو سیکنڈ کالم ملٹیپلائی پہلے کہہ رہا ہوں اگر کسی کو ضربی حاصل میں مسئلہ آ رہا ہے تو میری پیچھری ویڈیوز دیکھ سکتا ہے اس میں میں نے واضح سمجھایا تھا سارا کام ہو گیا ملٹیپلائی کر لیا اس کے بعد کلکولیٹ کیا یہ جواب آ رہا ہے مائنس ٹو زیرو زیرو مائنس ٹو لاس میں کہہ کرے ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو آئی معلوم کریں سب سے پہلے اے کا ڈیٹرمنٹ معلوم کر لیں انہیں کے مقتہ معلوم کر لیں وان ٹو فور سکس ڈیٹرمنٹ کیسے معلوم کرتے ہیں آمنے سامنے والے جو رکنا ہے اپس میں ضرب ہوتا ہے اس کا جواب مائنس دو آگئے آئے کیا ہوتا ہے ایڈنٹیٹی میٹرکس ہوتا ہے وحدانی کالب ہوتا ہے وہ یہ ہے وان زیرو زیرو مائنس وان اب قانون کے مطابق یا جو اس نے دیا تھا اسی کے مطابق ڈیٹرمنٹ آف اے آئی سے ضرب ہوگا ڈیٹرمنٹ آف اے کیا آیا ہے مائنس دو آیا ہے مائنس دو کو کس ضرب دیں گے ایڈنٹیٹی میٹرکس تھی آئی سے زون زیرو زیرو وان یہ وحدانی کالب ہے یعنی کہ یہ آئی ہے خود سے لکھ رہا ہے اس کے بعد مائنس دو کو ضرب دے دیں مائنس دو آگیا مائنس دو اکم دو زیرو تو سی فر دا سی فر مائنس دو اکم مائنس دو اس کا جواب نیچے اس کا جواب اس کا جواب تو ثابت ہوا کہ یہ تینوں جو ہیں آپس میں ایک وال ہیں اچھے لاس میں جو میں میسیج آگڑے ہمیشہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ہماری اچھائی یا برائی ہمارا فیضہ یا ہمارا ہی نقصان کرے گی کیونکہ اگر ہم لوگ منحد کریں گے اچھے ہوں گے معاشرے میں اچھا گنا جائے گا منحد نہیں کریں گے معاشرے میں اچھے نہیں گنے جائیں گے والدین کے آنکھوں اٹھنڈک نہیں بنے گے لہٰذا ہم خود ذمہ دار ہیں اور انشاءاللہ ہم خود ہی منحد کریں گے اور اچھا مسئلہ بنائیں گے اور انشاءاللہ اپنا فیوچر سیٹل کریں گے یا اچھا کریں سیکیو جی